وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور خیر میں استعمال کر لے اور ہماری پیشانی کو خیر کی طرف لے جاؤ یہ اللہ کا انام ہے جس کو نیکی کی توفیق دے دے انسان کے اس میں کوئی کمال نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے پی ایسٹی ڈاکٹر اس وقت دنیا میں موجود ہیں جو بیچارے اس بات میں پریشان ہیں کہ ہم کہاں کام کریں اور کتنے عام سے لوگ گزر چکے ہیں دنیا سے ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم مکمل کیسے کریں اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو یہ جو کام کی توفیق ہے نیکی کی توفیق ہے جب ہے اللہ کی طرف سے تو پھر انسان کس چیز کا شکریہ جا کروانا چاہتا ہے اس لیے انسان کو اتنا سطحی نہیں ہونا چاہیے کہ میں صبحوں سے کام کر رہا ہوں تو اس کی زبان پہ کم از کم کل میں تھینکس ہی آ جاتا یعنی کیا انسان کے اتنے بڑے عمل کے بدلے سے تھینکس کے الفاظ کھئی بھوکہ رہ گیا اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی تربیت کا یہ امتیازی پہلو تھا انہوں نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کہ ہم نے اللہ رب رزت سے ہی اس کا بدلہ لینا ہے اور دنیا میں اگر سوچا جائے حقیقت میں کوئی بدلہ دے بھی نہیں سکتا کس چیز کا بدلہ دے گا کسی نے کسی کی جان بچائی ہے تو اس کا بدلہ کیا دیا جائے گا انسان بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا موسیقی